اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیے اسی رات کو عمران بخلایا ہوا فیاز کے گھر پہنچا فیاز سونی کی تیاری کر رہا تھا ایسے موقع پر اگر عمران کی پجائی کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بدخلاقی سے پیش آتا مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کے تلاش میں عرصے سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا فیاز نے اسے اپنے سونے کی کمرے میں بلوا لیا میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں عمران نے کہا کیا بات ہے کہو عمران تھنڈی سانس لے کر بولا کیا تم کبھی کبھی میری خبر پر آیا کروگے فیاز کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچمچ اس کو خبر تک جانے کا موقع مہیا کرے وہ کچھ کہنے کے بجائے عمران کو گھورتا رہا آہ تم خاموش ہو عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سپریم ہو گیا ہے عمران کے بچے رحمان کے بچے عمران نے جلدی سے تسی کی تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو اوہو کیا تمہاری مادہ دوسری کمرے میں سوئی ہے عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا مقباس مت کرو اس وقت ہیوں آئے ہو ایک عشقیہ قد دکھانے کے لیے عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا اس کے شہر نہیں ہے صرف باپ ہے فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلا ہٹ میں پھارنا چاہا ہاں ہاں عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ارے پہلے پڑھو تو میری جان مزہ نہ آئے تو محصول ڈاگ مزم مقردار فیاض نے توان و کرہن خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غیاب ہو گئیں اور اس کی جگہ اسے جاپ نے لے لی خط ٹائپ کیا ہوا تھا عمران اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی اسے واپس کر دو بہتری اسی میں ہے ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملخات ضرور ہوگی آج رات کو گیارہ بجے ریس کورس کی خریب ملو ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اکیلے ہی آنا ورنہ اگر تم پانچ ستار آدمی بھی ساتھ لاؤگے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی فیاس خط پڑھ جکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا لاؤ اسے واپس کر رہا ہوں عمران نے کہا پاگل ہو گئے ہو ہاں تم ڈر گئے فیاس ہسنے لگا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے عمران ناک کے بل بولا ریوالور ہے تمہارے پاس ریوالور عمران اپنے کالوں کو انگلیاں روستے ہوئے بولا ارے باپرے اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل لوں گا بس کرم کرو عمران برا سا مو بنا کر بولا اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے میرا دل بہت کمزور ہے لاؤ ہینڈ بیک واپس کر دو کیا بچوں کسی باتیں کر رہے ہو اچھا تو تم نہیں دوگے عمران آنکھیں نکال کر بولا فضول مد بکو مجھے نیند آ رہی ہے ارے اوہ فیاس صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا ہینڈ بیک تمہارے والد کو آفس میں بھیج دیا گیا ہے تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے کنفیشنس نے کہا تھا جاؤ یار خدا کے لیے سونے دو گیارہ بجنے میں صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں عمران کھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا اچھا چلو تم بھی یہیں سو جاؤ فیاس نے بے بسی سے کہا کچھ دیر خاموشی رہی پھر عمران نے کہا کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہ رہا ہے ہاں کچھ اور آدمی بڑھا دیئے گئے لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو آفس اور مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں اچھا اٹھو یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم کر دیں تیس منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے باقی بچے بیس منٹ گیارہ سوہ گیارہ بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے ساڑھے گیارہ بجے بتاؤں گا اٹھو میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں آخر کیوں کوئی خاص بات علی عمران ایم ایسی پی ایش ڈی کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا سمجھے ناؤ گیٹ اپ فیاض نے تون و کرہن لباس تبدیل کیا تھوڑی دیر بعد اس کی مورسائیکل بڑی تیزی سے اسی دہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں ہل جائے رکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں سمجھے اس کے کمرے میں جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا